الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللہین اصطفاء خصوصا علی صیدنا و مولانا و حادینا مرشدنا محمد المصطفاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درا محبت نال کہو صلی اللہ کیا تھے تسی اینجیے جیو میں دس منٹ بھی نال آگا صلی اللہ علیہ وآلہ بھائی صلی اللہ سارے نہیں بولے صلی اللہ اے نہیں بولے صلی اللہ اما بعد خیر خیر الحديث کتاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر العمور محدثاتها وکل محدثت بدا وکل بدات غلالا وکل ولالت فی النار اللہ اللہم صلی وآلہ وسلم علیہ وآلہ نبینا محمد اللہ محمد صلی اللہ ویدھا اقررتم وآخذتم علیہ وآلہ وسلم ویسری قَالُوا وَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوا وَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ ساری کائنادیاں تعریفاں تسبیحاں اللہ حکم الحاکرین واسطے ہیں البدر بھائی آواز بیس تھوڑی جی کھولو بریق آوازو تھوڑی جی آواز بس ٹھیک ساریاں تعریفاں تسبیحاں اللہ حکم الحاکرین واسطے اور درود و سلام آقائد و جہاں امام آدم سید آدم طبیب آدم مرشد آدم قائد آدم رحبر آدم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ہیں میں مختصر جے وقت نال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کرنے دے اراد نال ہاں تُسی میرا ساتھ دیو گے تے میں انشاءاللہ پائن دس منٹ دے اندر اپنی بات مکمل کر کے اجازت چانا دعا خیال اللہ اس مسجدنوی رہن دی دنیا تک آباد فرمائے اورے دے اندر جیڑے بھی لوگ جس طرح بھی کم کر رہے ہیں اللہ انہوں نے کام کرنا ذریعہ نجات بنائے اللہ انہوں نے ریاکاری تو دکھلاوے تو اللہ محفوظ فرمائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اللہ کریم نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تے قرآن مجید نادل فرمایا مگر ایک قرآن میرے پاک پیغمبر تے اللہ نے نادل فرمایا وحی دیا دو کسنا ایک وحی جلی کہلان دی ایک وحی خفی کہلان دی وحی جلی کی کھئے آوال لہ دا قرآن پڑھئے فرمایا اور مجید ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما یارتکوان الهوا اللہ هو اللہ بحی یوحا علمہ شدید القوہ ذو مرہ الفستوہ وہو بالفق الالا ثم دنا فتدل اللہ اکبر اللہ کریم نے وحی جلی نو بیان فرمایا قرآن سارا وحی جلی وحی خفی کی نواخ دینے میرے پاک پیغمبر حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جڑے حدیث دیندر موجود نے انو وحی خفیہ دینے مگر اللہ کریم نے سب تو پہلا اجے کوئی چیز اللہ نے کائنات اندر انبیانو پیدا نہیں فرمایا اللہ نے انبیادی اروانو کٹھیاں فرمایا اللہ نے ان انو پوچھیا پوچھیا کے دسیا کیوں شہا اللہ کریم نے ان انو کہا اللہ نے کیا کیا فرمایا اگر تو ہاڑے گھندیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجان تے تسی اپنیا شریعتا نہیں چلانیاں اپنیا نبوتا نہیں چلانیاں اپنی رسالت نہیں چلانی سارے نبی ایک زبان ہو کے اخدنے قالو اقررنا قَالَ فَشْحَدُوا نَمَاكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ اے بابا سام کو پچھ لنیاں بابا دیاں دنے کاف کون دیاں منزل آجے پھیلیاں جدو میرے محمد دیلوئی خوئی سی رب نے لکھ دیتا سی ختم رسالتان دا مٹی آدم دیا جیو دوگوئی خوئی سی کہ آیا سارے جہان دا چنبھن کے رجبہِ بلجدی پیش گوئی خوئی سی تے سمساں میں زمین نو بھاگ لگے سمساں میں زمین نو بھاگ لگے جیڑی مدتا تو آجے موئی خوئی سی میرا بیر میں پوچھنا تو دس کون آیا تے زمین نو بھاگ لگے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باگ پیغمبر حضور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو دیا جدو کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی میرا بیرمان اس بات نو کہ کسے امام بھی امامت بھی چل نہیں سکتی پھر کسے امام بھی امامت نہیں چل سکتی کسے فقیدہ فتوہ نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا اس کر کے نہیں چل سکتا کہ لہدِ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرُسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَلَمِينَ میرے باگ پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے اللہ علیہ قرآن آدھا فرمایا وَالْوحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْلُولَا وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا وَوَجَدَكَ غَالًا فَخَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعُنَا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِلْعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اے تے اس طرح فیصل آبادی سبحان اللہ نہیں آخ دے اے میرا بھی زندگی تا تجربہ ہے فیصل آبادی سمم بکم امی فاہم اللہ اکبر قرآن سنو میں بس باد مکمل کرنے والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی تاریف اندر اللہ نے جڑی آیت کریمہ نادل فرمائی وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ اِثَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا دَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ الْرَبِهِ وَلَتَلْسُرُنَّ قَالَا قَرَرْتُمْ اللہ نے انبیاء تو اقرار لیا کی دے تو لیا انبیاء دی ارواح تو اللہ نے اقرار لیا اور دی تفسیر اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمایا فَالرَّسُولُ مُحَمَّدُ الْخَاتَمُ الْأَنْبِيَا سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا الْإِلَى يَوْمُ الدِّينِ هو امامُ الْآذَمُ الَّذِي لَوْوُ جِدَ فِي أَيِّ يَسْرٍ لَقَانَ هُوَ الْوَاجِبَ الطَّوَاتِ الْمُقَدَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَلِحَادَ قَانَ اِمَامَهُمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَى لَمَّ جِتَمَعُو بِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ خون کہو سبحان اللہ فیر کہو اللہ کریم نے جڑی آیتِ قریمہ میرے پاک پیغمبر تنادل فرمائی او دی تفسیر اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دے فَالرَّسُولُ مُحَمَّدُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء آواز آن دیئے کوئی نہ آواز نال دسو فَالرَّسُولُ مُحَمَّدُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء حضور خاتم الْأَنْبِيَاء نے فرما دینے صلوات اللہ و سلام خوالی ہی دائمان الٰہ یوم الدین ہوا امام الازم اللذی لو جدہ فی ایسر سان لوگ آن دینے امام اعظم کانفرنس کی اکران دیکھو امام اعظم کی واقع دیو امام اعظم فلا بالفلا خے امام اعظم فلا بالفلا خے میرا ویر توجہ میری طرف کو جو کر رہے ہیں میرے والوے کھو امام اعظم فررسول محمد الخاتم الْأَنْبِيَاء صلوات اللہ و سلام خوالی ہی دائمان الٰہ یوم الدین ہوا امام الازم اللذی امام اعظم کون کون امام اعظم بولو محمد الرسول اللہ کون امام اعظم محمد الرسول اللہ امام ابن کثیر فرما دینے فَرْرَسُولُمْ هُوَ اِمَامُ الْآَذَمُ الَّذِي لَوْوُ جِدَ فِي اَيْا يَسْرٍ لَقَانَهُوَ الْوَاجِبَةَ بَتْ تَعْتِ الْمُقَدَّمَ حضور کا تو پسیر مجھ کے غلاب ہے سقلین کا ہے وہ تاجور سقلین کا سقلین کا ہے وہ تاجور سقلین کا ہے وہ تاجور اور وہی ہماری جناب ہے جو ہے غل بدن حضور کا جو ہے غل بدن حضور کا وہی چاند بھی وہ جالہ بھی وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی وہ ہے چاند بھی وہ جالہ بھی یا ایوها لنملكم اللیل الا قليلا نسبه وملك اسم قليلا اوض دا ليه وردل القرآن ترطيلا اللہ صلول کیا لیکا قولا سقلیلا وہ خیچاند بھی وہ جالہ بھی وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی اور وہ ہی رسالت ماب گئے جو ہے غل بدن حضور کا تو پسیر مشک غلاب گئے سقلین کا ہے وہ تاجور اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبید سونے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ خطالان عبداللہ بن نباس رضی اللہ خطالان اے دونوں میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے کول بیٹھے ہوئے تو میرے نبی فرما دینے فرما دینے اوہ میرے صحابیوں اوہ میرے صحابیوں اوہ میرے سننے صحابیوں جیڑا بندہ آذان سندہ ہے کی سندہ ہے آذان سندہ ہے اور اوہی کلمات اوہی کہندہ ہے جیڑا معزم دہراندہ ہے جو معزم کہندہ ہے اوہی الفاظ سنن والا اوہی الفاظ کہندہ ہے اور اس دے بعد میری ذات درور پڑھ دا ہے کی پڑھ دے میرے تھے پہلے کے بعد دے تیڑا پہلے پڑے انہوں اللہ ہدایت دے مگر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے فرمایا میرے صحابہ جیڑا میرے تے دروت پڑے ادام سنکے میرے تے دروت پڑے اور اس دے بعد میرے تے وسیلہ میرے واسطے اللہ کو وسیلہ طرف کرے تو حضور فرما دینے کل قیامت والے دل میں محمد اس دی شفاق کرانگا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر امام آدم سید آدم طبیب آدم مرشد آدم قائد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور اللہ دی بارگاتے میں ہاتھ پھلائے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خطالان ہوا کر کے آخ دینے آنے میرے نبی جی تُسھی کیوں روئی جا رہے ہو تو ہاڑی چادر تو ہاڑے کنیاں تو نیچے گر گئے حضرت ابو بکر صدیق آگے میرے حضور دے اُتے چادر پا دینے اور حضور میں اللہ دے حضور دعا کر دینے فرمان دینے سُمَّ زَلَا لَيْكُم مِمْ بَعْدِ الْغَمِ عَمَلَةً سَيْنْ يَغْشَا قَائِفَةً مِنْكُم وَقَائِفَةٌ اے در دیکھو بھائی میرے پاک پیغمبر کی آخ دینے اللہ نو فرمان دینے یا اللہ آج تو سنو فتح نہیں دیتی تے دنیا تے تیرا نالین والا کوئی نہیں رہے گا اللہ اکبر اے دوکھ سوکی دے نال ہو رہنے اے کنوں اپنی ہم باتاں سنائیاں جا رہی ہیں میرا ویر پور کنوں سنائیاں جا رہی ہیں نے تو میں کیوں نہیں اللہ نو سنا دے رات نو اٹھ کر کے اللہ دے کول دعا کی تا کرو اپنی زندگی بدلو میرے پاک پیغمبر دی صیرت بدلو اپنی زندگی نو بدلو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام اہلِ بید حسن و خسین اپنیاں بیٹیاں دی تربیہ سیدہ فاطمہ تظہرہ امِ کلسوم اے میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں جا ہی تربیت کرو میں جڑا موضو سنانے دیرہ دے نال میرے پاک پیغمبر نے اہمِ ہاتھ پھیلائے خوئے فرما دینے اللہ آج تُو فتح نہیں دی تھی تے دنیا تے تیرا نالین والا کوئی نہیں رہے گا کوئی نہیں رہے گا اوہ در کتنے اے در تین سو تیرہ تین سو تیرہ دی جماعت اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا ثم ارزل لیکم من بعد الغم امنتاً واساً يغشا قائفةً ملکم وقائفةً قد احمتهم منفسهم یقلون باللہ خیر الحق ذن الجائلیہ یقولون هل لنا من الامر من شئیر قل ان الامر کل لول اللہ یخون فی الفسیم مالا یبدون لک یقولون لوکان لنا من الامر شیم ما قتلا ہاں خنا ہاں خنا ہاں خنا تانت نہیں ہو گیا ہاں خنا کل لوکنتم فی بیوتکم لپرد الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم ولیبتل اللہ ما فی صدورکم ولیمحس ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور اللہ نے فرشتے نادل کر کے اللہ نے فتح نصیب فرمائی بھائی جو میں سنانا سی وہ سنا دیتا ہے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق تا فرمائے اور میرے بھائی لو اور جتنے بھی عزید و عقارب جنا نے اتنی محنت کیتی ہے اے ذوق دین دا اے وے ہونا چاہید ہے نسل در نسل ہونا چاہید ہے اے دے نال ناجوے آج مسجد اندر کٹھے آنا اللہ کرے اسی ہر نماز نے میں کٹھے ہوئے کہو آمین مسجدہ آباد کرو نماز پڑھیا کرو اولاد نو نماز پچھیا کرو اے تھے تے ہن مو یہ نامٹیا ہوندہ پیو پتر مو نہیں بلاندہ پیو پتر پیو انہیں نہیں بلاندہ پیو پتہ نہیں کی ہو جے معاملات مگرے ضرور کی تا کرو بھائی نماز پڑھو چالی چالی سال بابیانو ہو گئے نماز دا ترجمہ نہیں آندہ یہ نہیں پتا اسی نماز اندر اللہ نو کی آخرے ہیں اللہ سانو کی آخرے ہیں تجھے اے چیزہ سمجھو اولاد نوی سمجھاؤ دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واقودانا الحمدللہ 我 Glasgow نماز شاید ترجمہ